دوستو آپ سے دیکھ رہو انٹرینمنٹ بز اور آج ہم بات کریں گے پانچ پاکستانی موویز کے بارے میں اور چھوٹی ڈاکٹر سٹینج کا رفلی بوکسز کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ان پانچے موویز کے بوکسز کلیکشن پر بات کرنے سے پہلے آپ مہارے چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تیری باجرے دیڑاکی جو ایک پنجابی مووی ہے ان چھوٹی موویز میں سے ایک پنجابی موویز ہے اس مووی کے بارے میں بات کر اس مووی کا کلیکشن کتنا رہا ہے اس مووی کے کلیکشن پہلے تین دن اید ویکنڈ تو اچھا رہا لیکن ڈاکٹر سٹینج آنے کے بعد کلیکشن پہت ہی زیادہ ڈروپ آیا ہے اور مووی فرسٹ ویک میں اراؤنڈ مووی سینما میں فرسٹ ویک تک کلیکشن تو کرے گی لیکن سیکنڈ ویک با کلیکشن اس مووی کا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا اس مووی کے سٹار کاسٹ میں سائما جنت مرزا مووی کے لیڈ رول میں تھے تو بات کرتے ہیں کلیکشن کی کہ مووی نے کلیکشن کتنا کیا ہے تیرے باجہ دیرا کہ جس کا فرس جے کلیکشن 0.18 کروڑ 18 لاکھ کا تھا مووی کا سیکنڈ ڈے بھی پک اپ آیا تھرڈ ڈے بھی پک اپ آیا لیکن بعد میں رکشن ہی آنے کے بعد مووی کا کلیکشن بہت ہی کم ہو گیا تو بات دو مووی کا اگر آج کا پروکسیمیٹ کلیکشن ایڈ کر دیں مووی کے جسے حساب سے نیڈ شوز جائیں گے یا پھر کلیکشن میں کچھ ایک دو لاکھ کا فرق آ سکتا ہے تو مووی کا جو پروکسیمیٹ چھ دن کا کلیکشن پاکستان سے بنتا ہے وہ ون کروڑ تک کا بنتا ہے تو مووی نے اپنے ویکنڈ کے اندر مطلب کے ون کروڑ تک کور کر سکتی ہے رام سے تو اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جو اگلی مووی ہے جس کا نام ہے چکر جس کو ڈیریکٹ کے یاسن نواز میں اس کے لیڈول میں آسن خان نیلے مونیرو یاسن نواز تھے اس مووی کو ریوز تو اچھے میرے لیکن کلیکشن اس مووی کا باقی چاروں اردو مووی سے کم تھا اس مووی کا کلیکشن پھر بھی ایک مووی ڈیسن کلیکشن کور کر رہی ہے اور مووی کا جب ڈاکٹر سٹرنج 2 آئی تھی تو کلیکشن کم ہو گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر سٹرنج کی آنے کی وجہ سے ان موویز کا کلیکشن بہت کم ہو گیا کس کا شوز بھی زیادہ ہوتے شوز زیادہ ہونے گئے سے اس کو صرف اوفر فلو ہی ملا تھا ان موویز کو اور بعد میں ان موویز کو صرف فائدہ ہوا تھا روالپنڈی اسلام آباد میں کیونکہ وہاں پر ڈاکٹر سٹرنج 2 ریلیس نہیں ہوئی تھی اس مووی کا فرس ڈی کلیکشن تھا 0.27 کروڑ 27 لاکھ کا سیکنڈے کلیکشن آرون ڈبل ہوا تھا اس مووی کا تھرڈ ڈے کلیکشن بھی اراؤن ڈبل ہی تھا اس مووی کا لیکن فورت فیفت اور آج کا دن اتنا سٹرنگ نہیں جا رہا ہے جتنا پہلے تین دن سٹرنگ تھے لیکن مووی کا جو پہلے چھے دن کا اپروکسیمیٹ پاکستان کا کلیکشن ہے وہ پھر بھی ایک ڈیسنٹ کلیکشن کور ہو چکا ہے دو کروڑ کے آس پاس کلیکشن کور کر رہی ہے اور پاکستان کا اپروکسیمیٹ چھے دن کا کلیکشن 1.92 کروڑ ہے ایک کروڑ 52 لاکھ کا نیکسٹ بات کرتے ہیں اگلی مووی ہے پردے میں رہنے دو جس کا سٹار کاسٹ میں علی رحمان کان اور حانی آمیر ہیں اس مووی کا کلیکشن ایک ٹھیکڑا کلیکشن ہے چکر کی ہی طرح ہے چکر سوڑا زیادہ کلیکشن ہے لیکن اس کے ریویوز بھی اتنے اچھے نہیں آئے تھے جس نے چکر مووی کا ریویو اچھے تھے پردے میں رہنے دو مووی کا کلیکشن تھا 0.44 کروڑ اس کے بعد سیکنڈے کلیکشن اس مووی کا بھی ڈبل تھا تھرڈے کلیکشن بھی اراؤن ڈبل ہی تھا جتنے بھی لوکل فلم جب انہیں چاروں فلم آئی تھیں ان چاروں ہی موویز کا سیکنڈ اور تھرڈے بہت ہی زبردست گیا تھا سیکنڈ اور تھرڈے کلیکشن اراؤن ڈبل ہی تھا ان چاروں ہی موویز کا لیکن جو فورت اور فیفت ڈے تھا وہ کافی زیادہ ڈرو پایا تھا ان چاروں ہی موویز کا سیکنڈے کلیکشن تھوڑا سا امپروو ہو رہا ہے اور مووی کا اب بتا دوں اس مووی کا چھے دن کا اپروکسیمیٹ پاکستان کا کلیکشن بنتا ہے 2.63 کروڑ 2 کروڑ 33 لاکھ کا تو اب دیکھتے ہیں اس موویز کا آورسز کلیکشن کتنا ہے وہ آپ کو نیکسٹ وڈیو میں بھی مل جائے گا تو اب نیکسٹ بات کرتے ہیں اگلی موویز کا نام ہے دم مستم عمران اشرف کی ڈیبی مووی تھی اس موویز کا کلیکشن بھی بہت ہی امیزنگ ہو گا ہے لیکن گبرانہ نہیں ہے ایسے کم ہے گبرانہ نہیں ہے اگر ویوز اس موویز سے اچھے تھے اور اس موویز سبا کمر لیڈ ایکٹرس میں تھی گبرانہ نہیں ہے اور دم مستم میں بات کریں دم مستم کا فجدے کلیکشن تھا کلیکشن فور تر فترے کلیکشن ارونڈ ففٹی لاکھس کے ارونڈ آیا تھا تو اس موویز کا چھے دن کا جو پروکسیمنٹ کلیکشن پاکستان سے بنا دم مستم کا وہ بنا 4.29 کروڑ جی ہیں ارونڈ آپ کے یہی کہہ سکتے ہیں چار کروڑ 29 لاکھ ہیں چار کروڑ 30 لاکھ کیا سپاس کا موویز کا چھے دن کا کلیکشن پاکستان سے بن رہا ہے جو کہ کافی اچھا کلیکشن ہے اور موویز کا یہ صرف چھے دن کا کلیکشن ہے اور موویز اپنا ایک ویک مکمل ہونے تک 6 کروڑ یا ساڑھے پانچ کروڑ کلیکشن کور کر لے گی بات کرتے ہیں اگلی موویز گوبرانہ نہیں ہے جس کا کہ ان پانچوں ہی مووی مطلب ان پانچوں موویز سب سے کلیکشن اسی موویز کا تھا اس موویز کو ریویوز بھی اچھے ملے مطلب یہ موویز کے ریویوز ارونڈ 4.5 سٹار بھی اس موویز کو ملے ہیں اس موویز کے سٹار کاسٹ میں زاہید احمد سبا کم اور سید جبران تھے اس موویز کے بات کریں اس موویز کا فرس ڈے کلیکشن تھا 0.68 کروڑ جو کہ دم مستم سے تھوڑا سے زیادہ تھا موویز کا سیکنڈ ڈے کلیکشن بھی 1 کروڑ سے زیادہ تھا تھرڈ ڈے کلیکشن بھی 1 کروڑ سے زیادہ ہوا تھا فورتھ پیفترے کلیکشن بھی موویز کا ٹھیک ٹاک تھا لیکن ڈروپ آیا تھا موویز کا راولپنی اسلامبہ میں ڈاکشن نہیں آئی تھی وہاں پر کلیکشن اچھا ہوا تھا اور موویز کا چھے دن کا آراؤنڈ کلیکشن جو کور ہو رہا ہے وہ 4.60 کروڑ چار کروڑ ساٹھ لاک کلیکشن موویز کور کر رہی ہے موویز کا چھے دن کا اپروکسیمیٹ پاکستان کا کلیکشن ہے تو باتا اس کے بعد بات کریں موویز کا جو آیا تھا موویز کا پہلے دو تین دن کا آورسز کلیکشن تھا تو ورلڈ لیکشن موویز کا بنتا ہے 4.77 کروڑ تو مطلب کہ موویز نے پانچ کروڑ کے آس پسر کلیکشن کور کر لیا ہے پہلے چھے دن کے اندر جو کہ چار کروڑ ستر لاکھ کلیکشن ہے تو موویز فرسٹ ویک کے اندر آرام سے چھے کروڑ 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 کر لے گی تو سیکنڈ ویک کے بعد موویز کلیکشن نو کروڑ تک کا چلے جائے گا تو لیفٹ ایم پرڈکشن آپ اس کے کمنٹ بوک میں بتائیں موویز لیفٹ ایم میں کتنا کلیکشن کرے گی گبرانہ یہ مووی لازٹ میں بات کرتے ہیں دوٹس چین کے بارے میں تو اس کا کلیکشن بہت ہی امیزن ہوا ہے اس کا جو پہلا ویکنڈ ہے وہ راؤنڈ پانچ کروڑ تک کا کور ہو جائے گا اس کی ویڈیو آپ کو کل مل جائے گی جو اس کا کلیکشن آج کا کور ہو کر تو ابھی تک کلیکشن پروکسیمیٹ رپورٹ پانچ کروڑ تک کی جا رہی ہیں ویکنڈ کے اندر دوٹس چین ٹو کی تو دوستو ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیا